موسیقی پہنچ گئیں کسائیوں کے نخرے ایسے پہنچ جاتے ہیں کہ انسان ان کے متعلقی بات کرتا ہے تو وہ بھی ڈپریشن ہو جاتی ہے لیکن کچھ باتیں ہیں بہرحال کہ جو بڑی اہم ہیں ہمارے اردگرد ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم ان کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں اور بغیر سوچیں سمجھیں کیونکہ ان کا ہمارے معاشرے کے اوپر ہمارے اوپر اور ہر چیز کے اوپر ایک بڑا گہرہ اثر ہوتا ہے اب یہ ایک بیٹبل ایشو ہے کہ وہ اثر اچھا ہے کہ وہ اثر اچھا نہیں ہے لیکن بہرحال اثر ہوتا ہے مثلا کہ اگر اٹھارہ سال سے کام عمر بچے جو ہیں ان کو کھوکے پہ جا کے وہ سگریٹ مانگے اور ان کو سگریٹ مل جائے تو یہ ایک انتہائی تشویشناک بات ہے اور چاہے کوئی ماں ہو یا باپ ہو کوئی ذمہ دار شہری ہو اس کے لیے ایسی تشویشناک بات ہے جیسے ابھی کچھ دن پہلے عید سے کوئی دو ہفتے پہلے میں ایک میں نورملی جاتا نہیں کیونکہ میں پر ٹائم نہیں ہوتا جس ٹائم پہ میرا شو ہوتا ہے اس ٹائم پہ تمام محفلے ہو رہی ہوتی ہیں تو ایک فیشن شو پہ میرے ایک دوست مجھے زبدستی پکڑ کے لے گئے اور وہ فیشن شو میں نے دیکھا اور وہ دیکھ کے لاہور میں تھا پرل کانٹینٹل میں اور دیکھ کے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد پہلے میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہ کونسی خواتین ہیں جو یہ جوڑے پہنتی ہیں جو اس شو میں ڈسپلے کیے گئے ہیں اور پھر جس طرح سے وہ ہو رہا تھا سب کچھ اور جس طرح سے لوگ ویڈیوز بنا رہے تھے اور جس طرح سے لوگ موبائلز کے پر ویڈیوز بنا رہے تھے تو پتہ نہیں کچھ کو اچھا بھی لگتا ہوگا کچھ کو شاید اچھا نہ لگتا ہو مجھے شاید میں آؤٹ اف پلیس تھا مجھے یہ لگ رہا تھا کہ فیشن شو کو بھی ہم نے ایک میں یہاں پہ موڈلز کو یا میں جو موڈلنگ کرتے ہیں ان کو نہیں میں برا کہہ سکتا کیونکہ وہ تو پروفیشنلز ہیں ان کو جو کہا جائے گا انہوں نے کرنا ہے میں یہ سوچنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بنائے کس کے لئے جاتے ہیں وہ مارکٹ کس کے لئے کہے جاتے ہیں ایسے جوڑے وغیرہ اور پھر کچھ میں نے پاکسان فلم انڈسٹری کے اوپر اور اس کے ملبوسات کے اوپر بھی اور ان کی کالٹی کے اوپر بھی ذکر کرنا ہے میرے ساتھ اس وقت دو میرے بہت اچھے دوست یہاں پہ موجود ہیں میرے ساتھ میرے پرانی کالیگ بھی ہیں جگن کازم ابھی اپنا شو کرتی ہیں ایکسپرس چینل کے اوپر ایکٹریس بھی ہیں موڈل بھی ہیں اور میرے ساتھ ہمارے بڑے ایک سینئر دوست شفیق دوست میاں یوسف صلاح الدین صاحب بیٹھے ہیں سماجی کارکن بھی ہیں کاروباری صاحب بھی ہیں فیشن کی دنیا سے ان کا بڑا گیرہ تعلق بھی ہے آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ میاں صاحب سب سے پہلے میوزک کے ساتھ بھی بڑا گیرہ اور ایک اور بات آپ بھول گئے مسکرانہ عید کا دوسرا دنے میں مجھے پتا ہے کہ آپ بڑا سیریس اور سوبر شکریہ میں اٹھ کے ہوا تو ہی تھی دیر آپ نے باقی کام بام کر رہا تھا آپ دونوں آپس میں کر لیں جب دو اینکر جو ہیں ایک اینکر اور ایک جگن ایک اینکر اور ایک جگن میاں صاحب سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ آپ بھی اس انڈسٹری سے اتنا منسلک رہے ہیں اوارڈز وگر آپ بھی دیتے رہے ہیں پتہ نہیں پیسے لے کے دیتے رہے ہیں بغیر پیسوں کے دیتے رہے ہیں مجھے بتائیں یہ کپڑے پیناتے ہیں کس کو ہیں آپ لوگ بعد میں بکھتے کھا ہیں میں بشر آپ کو یہ یہاں ارز کروں کہ میں نے یہ کچھ عرصہ پہلے جب ایک بہت بے نام نہیں لینا چاہتا ہے ایک بہت بڑا سٹائل شو ہوا سپانسر بائی ملتی ناشنل کمپنی تو دوسرے دن اخبار میں جو تصویریں چھپی اس میں ریڈ کاپٹ کے اوپر کوئی چھتیس خواتین کی تصویریں تھی اور قسم خدا کی کسی ایک نے بھی پاکستانی لباس نہیں کہنا ہوا تھا اسی اوارڈ میں میں بھی شامل رہا جب شروع شروع میں یہ شروع ہوا میں اس کا حصہ رہا حمید حرون اس کا حصہ رہے اور منیزہ آشمی اس کا اور اس شو میں پاکستانی اور پاکستانیت کو فروغ دیا جائے گا لیکن انفورچنیٹلی آپ نے بلکل یہ درست کہا یہ جتنے ڈیزائنرز ہیں چاہے جتنے بڑے بڑے پاکستان کے نام ہیں بڑے اچھے ڈیزائنرز ہیں بڑے زبرتست ڈیزائنر ہیں لیکن آپ گاری ان کو پوچھیں ان کے جو ملبوسات بکھتے ہیں وہ ٹریڈشنل ہیں ان کا یا برائیڈل بکتا ہے یا کو ریلیٹڈ جو برائیڈل کے ساتھ جوڑے ہوتے ہیں ویسٹن کپڑے جو لڑکیاں یہاں پہنتی ہیں اور جگن میرے ساتھ اگری کریں گی اگر یہ نہیں اگری کریں گی تو میں ان کے کان کہن چھو گا کہ جو لڑکیاں ویسٹن کپڑے پہنتی ہیں پھر وہ ویسٹن برینڈز کے کپڑے پہنتی ہیں یہاں یہ جو دکھایا جاتا ہے آپ بلکل درست میں اگر جینز خریدتی ہوں اور دیکھیں جینز کی بات نہ کریں دیکھو جینز میں کچھ اور کہہ رہی تھی ویسٹن ویر کی اگر بات کریں اب دیکھیں مبشر نے جب میں آئی ہوں تو مجھ سے ایک سوال کیا تھا تو میں نے جینز کیوں نہیں پہنی کیوں کہ کیوں کہ کیوں کہ کیوں کہ ایت کے علاوہ مبشر اگر آپ نے میرا شوز اگر جو بھی میں کام کر رہی ہوں وہ دیکھا ہے میں نے بہت زیادہ شلوار کمیز اور ایسٹرن کپڑے پہننے شروع کر دیئے ہیں مجھے ہمیشہ سب ایک تانہ دیتے کہ رہتی تو یہی پہ مگر اس کا بہت ایک گھوڑا لائف سٹائل ہے پروگرام اپنے شو کے تھو اور کچھ اور میں سے میں ایک بات کروں بہت زیادہ بھیگتے لگتی ہو میری ایک گھر سنیں آپ لوگ اپنے خاندانی جو چوٹ کے لیں یہ بات میں کر لیجے گا مجھے سوال کا جواب دیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جو عورتیں ویسٹرن کلوڈز بہنتی ہیں وہ ویسٹرن ڈیزائنر اس کے پیچھے جاتی ہیں لوگ چاہیے یہ فیکٹ ہے میں اگر کبھی ویسٹرن کپڑے خریدتی ہوں تو میں ویسٹرن ڈیزائنر کے ہی لیتی ہوں چاہے سکتے کیوں رہے ہیں ہم دسپلے جو کرتے ہیں آپ بھی موڈل رہی ہیں ایک سکنڈ مباشر آپ ایک بات جس کے بارے میں کر رہے ہیں کہ یہ کپڑے کیوں اس طرح کے بنے اور کیسے جب بھی فیشن شوز میں انٹرنیشنلی بھی آپ کپڑے دیکھتے ہیں تو وہ کپڑے اکثر بہت کم ہوتے ہیں اور کافی اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں وہ ایک ڈیزائنر کی شوکیس کلیکشن ہوتی ہے وہ کپڑے نیسیسیریلی وہ بنا کے اپنی بوتیکوں میں نہیں لٹکاتے کپڑے وہ لٹکائے جاتے ہیں جو ویرے بل ہوتے ہیں تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ فیشن شو بطور فیشن شو کریں پھر آپ جسٹیفائید ہے آپ شو کیس کریں اپنا جو بھی آپ کا دل کرتے ہیں لیکن پورچوگل میں اگر فیشن شو ہوتا ہے پورچوگی اس ڈریس کی لیکن اگر آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس فیشن شو سے میں پاکستان کے کلچر کو اُبھارنا چاہ رہی ہوں اور وہ پاکستانی کلچر کے ساتھ کونفلک کرتا ہو تو پھر تو تضاد آ گیا نہیں بلکل صحیح بات کہہ رہے ہیں تب دیکھیں I don't know specifically آپ کس چیز کی بات کریں کیونکہ میں بہت کم باہر جاتی ہوں اور اس بات پر مجھے کافی تانے بھی پڑتے ہیں کہ I don't go out anymore انہی ریزن کی وجہ سے جاتی ہوں کیونکہ یا ایٹمسفیر کچھ ایسا ہوتا ہے جس جگہ پہ میں کمفٹیبل نہیں فیل کرتی اور جہاں پہ میں اپنی اولاد مجھے بتائیں کہ یا تو کہیں کہ صرف فیشن شو ہے یہ نہ نہ کہیں کہ یہ پاکستان کا کلچر ہم دکھا رہے ہیں میں کہتا ہوں جی کہ صافت امیج پاکستان کا نہیں ہے کوئی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب لوگ کہتے تھے صافت امیج I would say no this is the real image پاکستان صافت کو چھوڑے دیکھیں دنیا بھر میں آپ انٹرنیشنل کی بات کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جو فیشن شوز دنیا بھر میں ہوتے ہیں I don't agree with Jugar جب فیشن شوز ہوتے ہیں تو وہاں بائیرز بیٹھے ہوتے ہیں وہ بائیرز آپ کی کلیکشن دیکھتے ہیں وہ بائیرز وہیں آرڈر پلیس کر دیتے ہیں اب جیسے پہنٹ آپ وقتے ہیں یہاں کی جو فیشن شوز ہیں وہ ایک میرلی ایک عیاشی ہے آپ ٹکٹ خلط کے ایک فیشن شوز دیکھتے ہیں خوبصورت ایک منتر لٹنی سے آپ خوبصورت لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جاتے ہوئے اور پھر دیلیبریٹلی ان کو اس طرح کا لباس پہنائے جاتا ہے کہ جو کم سے کم تر ہو یہ بالکل میں آپ سے اگری نہیں کرتا جو گھن کہ جو باہر کے ڈیزائنرز ہیں وہ اس طرح کے کپڑے تو سٹیٹمنٹ کپڑے بناتے ہیں نہیں یونکہ جو کپڑے یا اگری کہ شاید یہ انٹرٹینمنٹ بھی ہے آپ نے اس کو ایک جنرل آیاشی بھی کہنا ہے ٹھیک ہے وہ سب آپ کے پوائنٹس سہی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر فیشن چوز اگر فیشن چوز ڈیزائنر اپنی کلیکشن کو دکھانے کے لئے کر رہا ہے تو یس اگر یہاں پہ ایک اور سوال ہے میرا دیکھیں جب جوجو ارمانی یا نینہ ریچی یا کرسٹین ڈیور یا کوئی بھی ان میں سے اپنے آپ پر ڈیزائنر کلیم کرتا ہے تو ان کے پاس ایک سند ہوتی ہے اس کی کہ وہ سند یافتہ ڈیزائنرز بھی ہیں ایک بیسک پری ریکوزیٹ ہوتا ہے اگر آج میں مباشر لکمان فرض کریں ایک دکان لے کے وہاں پہ شلوار کمیزیں ٹان لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں ڈیزائنر لکمان شلوار کمیز سوٹ تو ڈیٹس چیٹنگ پیپل تو آپ کے ڈاکٹرز بھی پریکٹس کریں مباشر جن کے پاس دلیلیے ہیں آپ پلاسٹک سرجنٹ دیکھیں اگر بطور ڈیزائنر آپ کے لوگ کپڑے خریدتے ہیں آپ لکھتے ہیں مباشر ڈیزائنر سلوار کمیز اور اگر آپ کے سلوار کمیزوں میں اتنا دم ہے کہ لوگ ان کو خریدتے ہیں you're a designer that means that you know like there are so many designers جو کہ originally designer نہیں تھے اجر میں اپنی بات ذرا کم مکمل کروں جس طرح میں نے آپ پہلے کہا کہ یہاں فیشن چوز فیشن شو نہیں ہوتے یہاں کوئی باہر نہیں آتے یہ جتنے فیشن چوز ہوتے ہیں ہم نے یہاں فیشن سکول بھی کھولا فرانس سے لوگ مگوائے یہاں لیکن بات یہ ہے کہ ایک بات آپ realize کریں ہم تو پاکستانی ہیں ہندوستان ہم سے دس گناہ آگے ہیں وہ اپنے آپ کو westernize کرنے میں انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی کوئی قصر نہیں چھوڑی آپ ان کا کوئی magazine دیکھ لیں اب ہم بھی اس کو follow کر رہے ہیں کیونکہ ہماری عادت تو یہ ہے اگر آپ نے ویسٹ کو follow کر رہا ہے لیکن وہاں پہ بھی reaction ہو رہا ہے بہت رہا ہے reaction میں کہوں کہ مجھے I am witness to that کہ وہاں جو لوگ ہیں ان کے جو sensible پڑے لکھے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں یاری یہ تم کیا کر رہے ہو تم نے سارا ہندوستان کا جو کلچر ہے برباد کر دیا کیونکہ ان کا ساڑی اوڑنی ان کا چولی وغیرہ یہ سارا ان کے کلچر کیسے ہیں آپ دیکھیں ان کی actresses اور کلچرم کو ہندی نہیں آتی وہ بات ہی انگریزی میں کرتے ہیں ان کا سکرپ نہیں اردو میں یا ہندی میں بات یہ ہے کہ یہ اگر ہم جو چیز ہماری بکتی ہے ویسٹ کے جو لوگ ہیں انہوں نے آج تک آپ دیکھ لیں چائنا کتنے بڑے مارکٹ ہے ایک جیپنیز ڈیزائنر ہے جس کا نام ہے کیا نام ہے اس کا جو کینزو جو ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر آیا ہے کپڑے بھی کسی آپ امریکن سٹور میں دیکھتے ہیں تو they are only for nations یا انڈینز خریدتے ہیں یا پاکستانی خریدتے ہیں ultimately ان کے بھی وہی والے تڈیشنل کپڑے بکتے ہیں so why this whole creation کہ ہم اتنا ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں why can't we create something which is our own میاں یوسف صلیح ہمارے ساتھ ہیں جو بنکازم ہمارے ساتھ we come back to them take a break welcome back from the break break پہ جانس بھلے آپ بات کریں میں نے کار دیا sorry break لینی تھی ہمیں استحار بھی چلانے ہوتے ہیں ہماری تنخائیں بھی آتی ہیں اس سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں اگر وہاں بڑے بڑے نام ہیں تو میرا خیال ہے شاید کوئی دیزائنر جو پاکستانی دیزائنر ہے یا even for an انڈین دیزائنر بہت کم کو یا شاید کسی کو نہیں پتا تک one of the greatest designers was the empress نور جہان herself اور انہوں نے all during a stay when she was queen before she was اس سے پہلے جب وہ ہندوستان کی ملکہ بنی وہ جو کپڑے وہ دیزائن کرتی تھی اور بناتی تھی for the nobility of the court اور جب اس کے بعد جب جہانگیر کی انتقال ہو گیا اور یہ سال انہوں نے کپڑے ڈیزائن کی ہے جو کن پتہ میرا کیا آپ سمجھیں question مارک ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ایسٹن ہو یا ویسٹن ہو میں کوئی آدمی نہیں ہو سکتا کہ کسی کو میں کہ آپ کو کیا کرنا ہے لائف میں نہ میرا کوئی انٹریسٹ اس میں میرا انٹریسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو غلط بیانی کر کے مت بیچنے کی کوشش کریں دنیا میں کسی کو بھی یہ پاکستانیت ہے یا یہ پاکستانی کلچر ہے آپ کہ یہ میرا دیزائن ہے and I love it I agree with you and my point is اگر میں چاہتی میں اپنی بات کر سکتی میں اس دیزائن کی بات سکتی میں اس کو جانتی نہیں ہوں as in the sense کہ مجھے نہیں پتا کہ ہم کسی specifically بات کریں کیونکہ I genuinely am totally lost but I will say this اگر اپنے کلچر سے ہماری identity اب صرف being a pakistani by name رہ گئی we are not really pakistanis in any way or form because na ہم western ہیں na ہم eastern ہیں کچھ beach confused سی چیز رہ گئی which is basically very tragic اپنے پروگرام پہ جان کشلوار کمیز پہنتی ہوں جبکہ مجھے بڑے viewers نے کہا بھی ہے کہ آپ western کپڑے کیوں نہیں پہنتی ہیں بڑی اچھی لگتی ہیں میں ڈرامے میں character play رہی ہوتی ہوں میں ٹی وی پہ بیٹھ کے پاکستانی مسلمان ہوں میں کچھ لوگوں سے معذرت کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ 14 آگاز 1947 سے پہلے بھی اس خطے کی تاریخ تھی ہر چیز کو ہم کسی نہ کسی ڈیریکشن میں دے جاتے ہیں پھر ہمارے اپنے مسائل بڑی ہیں دو یوسف علیہ الدین بھی ہے کوئی میامر محمود بھی ہے کوئی بٹ بھی ہے کوئی جٹ بھی ہے کوئی راج پوت بھی ہے پھر ہم اپنی ذاتیں بھی نہیں بھولتے ہم صرف اپنے آپ کو مسلمان یا مومن نہیں کہتے کوئی شیعہ سنی وٹیور اب اس ریجن کی اپنی بھی ٹریڈیشن ہیں ان کو ہم کیوں اسلام کے دائرے میں لاکھے جس کا اسلام سے نہیں تعلق یعنی اس کو ہم ان کو نگلے کر دیتے جیسے بسند کا تہوار ہے پر انسنس کہ وہ خالصتا پنجاب کی ایک روایت تھی اور ایک ایسا تہوار جس میں امیر اور غریب کی تفریق ختم ہوتی ہے یعنی وہاں پہ آپ بے شک دس کروڑ روپے کے گھر میں رہتے ہوں آپ کو جانا درون شہر پڑے گا کسی کی چھت پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ گڈی اڑا کے انجوائی کرنا پڑے گا آپ نے دو ہزار روپے کی دور خریدی ہو دیکھیں میں نے تو اس کے لیے بہت فائٹ کی آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس ہی فیسٹیبل کو سب سے پہلے میں نے اس کو دنیا کے آگے برنہ بسند ایک فیسٹیبل تھا جو صرف اندرون شہر میں ہوتا تھا گل برگ میں رہنے بندوں کو بھی نہیں پتا ہوتا خاص اندرون شہر میں یا ان ایریاز میں جہاں آپ کی میڈل کلاس اور لور میڈل کلاس زیادہ بسند جو ہے وہ نو ڈاؤوٹ کہ یہ اسلام جب یہاں آیا اس سے پہلے کا فیسٹیبل ہے اور یہ ایک وہ فیسٹیبل ہے اس کے ساتھ مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ تو ایک چیرے پڑ جاتے ہوں گے نا آت پہ بالکل اور نازک مزاج بہت تو بات یہ ہے کہ جب اس خطے میں اسلام آیا جگر کیوں یہاں جو ہم جو including my family 90% لوگ جو تھے آلیا اور صوفیہ کے آتھ مسلمان ہوئے تو جو ہمارے جو آلیا تھے انہوں نے ہمیں یہی کہا کہ جو چیز آپ کے مذہب کے ساتھ کلیش نہیں کرتی اور آپ کے کلچر کا حصہ ہے تو آپ اس کو ہم کلچر اور ریلیجن کو اتنا زیادہ مرچ کر دیتے ہیں they are not one and the same thing problem تو یہ ہے نا سب سے بڑا مسئلہ ہے ریلیجن کے اپنا کلچر ہو سکتا ہے ریلیجن کے اپنی ترڈیشن ہو سکتا ہے آپ یہ بتائیں کہ مسلمان ہیں اندونیشیا کے مسلمان ہیں وہ اسی زیادہ کرنی شروع کی جب حضرت تمییر خسرو نے اس کی اجازت دی اور آپ کو پتا ہے کہ بسند ایک دن کا فیسٹیول تھا اور جب انہوں نے اجازت دی تو اس کے بعد بسند کی سیرمنی آج تک دلی میں جتنے میجر آلیا ہیں ہر ایک دن ان کے اندر بسند کی سیرمنی ہوتی ہے سو یہ کہنا اور اس کی پیچھے سٹوری یہ ہے کہ حضرت تمیر خسرو جو تھے ان کا ایک نیفی تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اتنے افسردہ تھے کہ انہوں نے کئی مہینے کئی دن کسی سے بات نہیں کی تو ایک دن حوضی میں کیا کہ حضرت نظام دن آلیہ کے سامنے پیش ہو گئے تو جب انہوں نے دیکھا تو ان کی ہنسی نکل گئی انہوں نے کہ بسند ہے آج اور لوگ بڑے خوش ہیں تو انہوں نے کہ بسند اچھی چیز ہے بسند مناؤ تب سے یہ ترڈیشن بھر نا آپ کیا سوچ سکتے ہیں جو مسلمان تھے وہ کبھی پری پارٹیشن بھی بسند منائے کرتے ترم کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان نہیں ہم بننے کی کوشش کر رہے ہیں جب مسلمان بن جائیں گے تب آپ بسند بھی ہٹا دیں اور جو آپ کو چیزوں سے پرابلم ہے ان کو ہٹا دیں مسلمان بننے کی کوشش میں کوئی نہیں ہے اپنے آپ کو کہہ دیتے کہ ہم مسلمان ہیں یہ باری بات ہے میں تو بڑی اچھی انسان ہوں بہر اسلامی ہے لوگوں کو اتنا ایریٹیٹ کرو اتنا ان کے ساتھ بیڑا کرو ایموشنلی ویسے ہمارے ملک میں بڑی خوشی ہیں ایک بسند کا موقع ہوتا تھا جب لوگ انجوئی کرتے تھے جیسے کہ غریب اور امیر میں پرک نہیں رہتا تھا یہ غریب امیر کا فرق ہے جہاں پر غریب اس پر پہنچا ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں پلیز جانی اپنے ملازم ملازم کی بات لے گھر میں کام کرنے والے اپنے بندے کے لئے آپ اتنا سا کچھ کرو گے آپ چھے سہیلیاں گھوم کہ جانی تم کیا کری تو میری بھی ملازم کو خراب کری ہم کون لوگ ہیں مسلمان کیا ہم تو انسان نہیں رہے ان کا پتہ عقیبت کریں گے بریک کے بعد آتے ایک نئی دلچسپ چیز کریں بریک 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 پہلے آپ باتیں سننے جوگن کازم کی اور یوسف سلاہ الدین کی اور بڑی ڈائے ہرڈ قسم کی جوگن وہ لہوریہ بھی ہیں اور میاں صاحب تو ہی ہیں اور میں میں تو ہوں لیکن وہ تو ہیں ہی ہیں اب کیا کروں وہ یہ والی بات ہے رحمان ملک کی طرح کہ وہ ایک جج کے سامنے گئے تو وہ بندہ اس نے کہا کہ آپ کو سزا ہو رہی ہے دیکھیں جج صاحب میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اللہ کرے آپ میری بھی عزت کریں ملزم ہوتا رحمان ملک تو بننے کی کوشش بڑی عزت کرتے ہو یہ کس قسم کی بات ہے لیکن یہ عادی لکھ نووی بھی تو 75% جس صاحب ایک اور کلچر کی بات ہو رہی ہے فلم بھی آپ کلچر کا حصہ ہے اب دو بڑی امپورٹن چیزیں ہیں اس فلم میں کہ جس وجہ سے ہم اپنی ایکٹرس کو لک ڈاؤن اپون کرتے ہم کہتے کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے وہ جو مرضی ہو وہ ہی ہماری بیٹیاں شادیوں پر گھروں کے اندر کر رہی ہوتی ہیں یا ہماری بہنے وہ ڈانس بھی کرتی ہیں مندی کے اوپر وہاں غیر مرد ایز 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 سوسائیٹی یہ ٹولرنس کیوں نہیں پیدا کرتے کہ ہم کسی کو برا نہ کہ اپنے کام سے کام رکھیں ایک مند میں سب سے پہلے تو آپ سے سوال کروں گی اگر آپ کو یاد ہو لکمان صاحب آپ کیوں میری بڑی بڑی لڑائی ہوئی تھی جب آپ نے مجھے فون کیا کہ یہ یہ کیا ہماکت کی ہے جو ایک واہیات سی فلم میں نے کی تھی جو بائی دو ویورز آن ایر محذرت واہیات فلم کی تھی عید کے دن ہی مات کر دیں اور اس کے بعد میری لوگوں نے تنقید کی گلہ مجھے یہ تھا کہ بھئی آپ مائی فرینڈ مسٹر لکمان میں فرق بتاتا آپ فرق بتاتا آپ نے پوچھا سوال میں اس کا جواب دیتا بات یہ ہے کہ ایک چیز ایسٹھیکلی ساؤنڈ نہیں ہے آپ کے ساتھ کیونکہ تعلیم یافتہ آپ اپنی سی وی ہے میں صرف آپ کی ذات کی بات کر رہا ہوں میں کسی اور کی بات نہیں کر جو آپ کی اپنی سی وی ہے اس سے آدمی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہٹ ہونا یا فیل ہونا وہ ایک دو ڈیفرن چیز ہیں ایسٹھیکلی ساؤنڈ بات نہیں میرا نہیں خیال کہ پاکسانی فلموں میں جو ایسٹھیکلی بات ساؤنڈ ہے چاہے آپ پنجابی فلموں سے شروع ہو جائے ہیر رانجا میں لینے آپ زندی میں لے لیں ممتاز بیگم کا چھڑ میری وینی نام روڑ ممتاز بیگم بنا رہے ہیں جو ڈانس کے نام پہ ہم کر رہے ہیں وہ بھی زیادتی ہے وہ ڈانس بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤ جو جو بات کر آپ سے گیارہ سال ہمیں کوئی بھی انڈین فلم کا کوئی اتنا بحش نہیں ہمارے ہیروز چاہے کمال صاحب ہوں یا زیبا جی وحید مراد محمد علی سدیر سنتوش کمار ہم ایکچولی ویٹ کیا کرتے تھے جب ارمان فلم آئی گے دیکھنے کے لئے اکیلے نا جانا یہ ساری چیزیں سویل سلیرانہ کا میوزک تھا ہمارا میوزک بڑا پاکستان میں دیڑھ دو سو ایک سال میں شاید ایک سو باون فلمیں ایک سال زیادہ بنی تھی دو سو سے دائی سو سے اوپر فلمیں بنی تھی ایک سال تھا جب ایس پاکستان بھی ساتھ ایس پاکستان بھی ساتھ تو میں یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس طرح کیوں کرتے ہیں اب اس دن میں ایک جگہ گیا جہاں برائیڈل کٹیور ویگ تھا میں دلبریٹل ویڈ 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 اس میں لازم کیونکہ کپڑے ٹرڈیشنل ہوتے ہیں تو مہا ایک لڑکی تھی بہت اچھی ڈانس تھی انہوں نے ڈانس کیا دوسرے دن ایک اخبار میں لکھا کہ وہ بڑا پنجابی سٹائل ڈانس تھا حالانکہ بلکل نہیں تھا میں نے یہ سوچا میں نے کہ جب کرینہ کپور ڈانس کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے جب ہماری لڑکی ڈانس کرتی تو ہم کہتے ہیں موچرہ تو یہ جو ہم ایک کمپلیکس ہے you know but i think we have to basically get out of this complex اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ انڈس آپ کدھر پڑھا رہے اپنے بچے کو نہ سکول میں نہ کالج میں نہ یونیورسٹی میں نہ ریڈیو نہ مجھے پتا اخبار کو یہ آپ کا مجھے نہیں پتا اگر یہ فلم بھی بند ہو جائے تو پورا لٹرچر آپ کا پنجاب کا چاہے وہ ابھی گھٹیا فارم میں ہو یا اچھے فارم میں نہ ہو لیکن وہ ختم ہو گیا are you ready for that are you ready to pay that price 5,000 سال پرانی تاریخ ہے پنجاب کی دیکھیں I have always been a supporter of the film industry میں dance week کیا تھا recently اپنے morning show کے اوپر میں خود بھی اس میں دانس کیا تھا اٹھ کے اس پرانی 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 سٹیٹمنٹ پرانی دانس اگر ان کو بلا کہ میں دانس ساتھ بھی دانس کسی دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں پنجابی ختم ہو جائے اچھی بہن رہی ہے بنے تو جب تک بنے گی بنے گی مباشر میں آپ کو ایک بنا کے بیٹھ گیا کیوں میں دوسری سکرپ پہ کام ہو رہا ہوں میں کمائی بھی کرنا ہوں پنجابی اگر فلم بند ہو جائے پنجابی فلم بند ہو جائے تو آپ کے بچے پنجابی کہیں گے پنجابی ہم نے گھر سے سیکھی پنجابی فلم اگر آپ صحیح بنے پنجابی میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں ہندوستان کی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں فلم اگر اچھی بنے فلم اگر اچھی بنتی ہے تو اس میں شاعری ہے اس میں یعنی نصر نگاری ہے اس میں مقالمہ ہے اس میں سکرین پلی ہے اس میں ڈائلوگ ہے لیٹرچر کے جتنے رموز ہیں وہ اس میں ہیں لیکن ماشہ صاحب میرا مطلب منجید سلے ڈانگ پھرزا کوئی کوئی شاعری نہیں میرا مطلب ہے کہ یہ تو انڈیا میں بھی ہوتا ہے اگر ہمیں کسی کا کوئی فلم کا اجزامپل لینا چاہیے لیٹ اس لکیٹ ایران آپ دیکھیں ایک منٹ ایران کو وہ ایشیوز نہیں تھے جو پاکستان کو ہیں ایران کو کوئی رائیول اس کی زبان میں سو فلمیں اس سے بڑی پروڈکشن کی مار کے اس کے ملک میں فری نہیں پھیک رہا تھا دیکھیں آپ ایران آپ سارے ایران آپ نے ایکزامپل دینی ہے تو پاکستان کے ساتھ only comparison is Britain کیونکہ جب ہولی گوڈ نے فلم بنانی شروع کیا میکا باجٹ فلم بنانی شروع کیا تو برٹن کی اور ان کی لینگویج کامن تھی انہوں نے سب سے پہلے آکے انگلیش فلم انڈاستری کو ہٹ کیا فرنچ کو نہیں کیا پورچگیز کو نہیں کیا چیک کو نہیں کیا میں ایک بات آپ کو یہاں پہ کہو جو ایک دم سے میرے دماغ میں کنیکشن بنے جب ہم بات کرتے ہیں فیشن شوز کی اب ہم بات کریں فلم کی منجابی فلم بنانے تک کے لئے پچاس لاکھ کوئی دینے کے لئے نہیں تیاری ہے ہم آننے کے لئے تیارے ہیں پچاس لاکھ کوئی رقم نہیں ہوتی فلم بنانے کی لیکن اسی طرح کوئی فیشن شو ہو رہا ہوگا نا پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے کا بجھل دیں گے اس کی وجہ ہے میں اس کی وجہ بتا رہتا ہوں اگر آپ مجھ سے کہیں تو میں اس کی وجہ بتا رہتا ہوں آپ کو دیکھیں فلم جو ہے نا سب سے پہلے کمیرشل بسنس اس کا ریٹرن نہیں آتا نہیں ریٹرن کیوں نہیں آرہا کیونکہ پیرسی ہو رہی ہے کیونکہ آپ اپنا میری اگر انویسمنٹ کو آپ ایسا گورنٹ پروٹیکٹ نہیں کرتے ہیں اگر آپ اس کے سامنے پیرٹی پروڈکٹ کو کھڑا ہونے دیتے ہیں چاہے وہ ٹی وی کے اوپر ہے چاہے ڈی وی ڈی کے اوپر ہے چاہے وی سی آر کے اوپر ہے تو پھر میں میں کیسے اس میں لگاؤں پچاس لاکھ لگاؤں یا پچاس کروڑ لگاؤں تب بھی کم ہے میں باشر صاحب ہی بھی دیکھیں چوری کے آگے لیا صاحب کوئی کرام کھڑا ہوتا ہے recently کونسی پاکستانی فلم ریلیز ہوئی ہے بول ہوئی سکسیسفل ٹھیک ہے کمرشلی سکسیسفل ریما کی فلم ہوئی I don't know It didn't do well بھائی لوگ ہوئی again successful اس کا مطلب ہے یگنی پنجابی didn't do well problem ایک اور ہے problem ایک اور ہے بھائی لوگ نے فیصلہ باد میں 21 لاکھ کا ویک کیا اس کو زبردستی اتار دیا گیا بھائی لوگ کو کراچی میں ریلیز ہونے کے لیے ایک سینما نہیں دیا گیا بھائی لوگ ریلیز ہو رہی تھی انہوں نے publicize کر دیا تھا ایک رات پہلے president house سے phone آیا اور رات کو secretary information نے secretary culture نے آ کے اس فلم کے ریلیز کے لیے noc جاری کیا اور اس کے بعد chairman sensor board نے رات کو 11 بجے census certificate دیا چاند رات کو اور دوسرے دن جن سینماوں میں بھائی لوگ اور ریمہ کی فلم لگ دی تھی love میں گم وہ دونوں کو اتار دیا گیا اس کی جگہ ایک انڈین فلم لگا دی گئی اگر آپ کے ملک میں بیٹھے ہوئے سربراہان جو ہیں اس طرح سے اپنی فلموں کے ساتھ اثر کریں گے کبھی کوئی اچھی فلم بنانے کی کوشش کرے گا اتنی حمد ہے آپ پر مادنے کی یہ ہم آپ ایک اور چیز touch کر رہے ہیں کہ جس میں میں تو کچھ نہیں گیا سکتا باہر کے کسی ملک میں دیکھیں کیانیڈا میں رہی ہوں آدھی زندگی اتنا تو میں بھی جانتی ہوں اور آپ کا بھی اکثر چکر لگتا ہے ایسے جا آپ بھی ٹرائیویل کرتے ہیں بات یہ کہ ہر بار ایکس اماؤنٹ آف کنیڈین کانٹنٹ 70% کے 78% کنیڈین کانٹنٹ ہونا ضروری ہوتا ہے جب بھی کوئی کنیڈین فلم بنے ٹھیک ہے رائٹ وہ اپنے آپ کو اپنے being کنیڈین یہ نہیں کہ آپ امریکہ کے لوگ اس میں ٹھوستے یا whatever کر دیں ہمارے ہاں جو بھی چیز بنتی ہے اگر اس کو بجٹ دیا بھی جاتا ہے ورسا بنی تھی جو ایک collaboration پہ بنی تھی اگر آپ کو یاد ہو وہ بھی پنجابی فلم تھی didn't do well do remember ورسا چیز بات can you imagine اگر میں تھی بات ہی کروں کہ میں تھی انٹرسٹنگ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ ورسا ایک فلوپ فلم تھی نہیں چلی it didn't work but اس کا ایک گانا جو رہت میں گایا جو پاکستان میں بنا پاکستان میں پاکستان میں رہت فتح علی خان کے متعلق اگر کوئی negative news آئی گی وہ ساروں کو بڑا شوق دینے کا یہ کوئی نہیں بتاتا یہ کسی انکر کو اس وقت نہیں پتا کہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ رہات نے اوارڈز کتنے لیا پچھلے دو سال پہ اگریڈ لیکن ایک گلہ کیا جاتا ہے رہت فتح علی خان سے علی زفر سے آتف اسلام سے جو اکثر میرے سے پروگرام پہ بھی لوگ کہتے کہ یہ کیوں ہیں کہ جب یہ لوگ انڈیا میں جا کے گانا ریلیس کرتے ہیں اور بناتے ہیں تو پیسے خرشنے پڑتے ہیں انڈیا پیسے کھرشنے پڑتے ہیں انڈیا دوسری چیز مجھے ایک جگہ آپ پچاس لاک روپے گانے مل جو پاکستان میں ریکارڈ ہوا پاکستان میں اس کی ارینجمنٹ ہوئی سب کچھ یہاں ہوا اور اس کی یاد ہوتا ہے کہ ایک دبانگ جیسی فلم کا گانا تیرے مس مس دونے آپ اس کو دیکھیں اس کی پچتر لاک ہٹس ہیں میں تینوں سمجھا ہوا کی ڈیڑھ کروڑ ہٹس ہے رات پتیلی خان میں آپ کو ایک بات بتا دوں جتنے گانے گاتے ہیں وہ یہاں پہ کرتے ہیں لیکن ان کی ارینجمنٹ تو وہاں پہ ہوتی یہاں بھی ہوتی اصل چیز ارینجمنٹ کی ہے آپ کو ری ریکارڈنگ انجینئر ہی نہیں ہے ہماری میوسک انڈسٹری یہ آپ نہ کریں میں ری ریکارڈنگ فاخر ہوگا ہمیں دو تین اور آپ ایس انڈسٹری نہیں گروہ کر رہے ایس انڈویجول ٹیلنٹ گروہ کر رہے آپ یہاں بلکل میں آپ سے اگری نہیں کرتا ہم ایس انڈسٹری مجھے پتا ہے کوئی میوسیشن بھوکا نہیں مر رہا جو بھی جس میں کوئی تھوڑا بہت ٹیلنٹ ہے نا آپ سوچ یہ خود صرف بریک کے بعد آکے یہ کہ دیں کہ ہاں میں اگری کیا نہیں کہیں گے میں آپ بتاؤں گی انہیں کہا گیا انجاب میں تین ہزار پانچ سو ذات ہیں یعنی ہم سب کچھ ہیں لیکن ہم اتنی تفریق کرتے ہیں ایک دوسرے پہ اور اپنی ذات سے ایک دوسرے کو نیچے بھی دکھاتے ہیں میرے پروڈیوسر کی شادی نہیں ہوتی کیون اس کے گھر والے کہتے ہم نے راجبوتوں میں شادی کرنی ہے یہ کس قسم کا سپیریورٹی کمپلیکس ہے میرے سپوز یہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے زمانے میں یہ بہت کم ہوئی بہت زیادہ ہے یہ تین ویکٹم ایم سی میں پڑھے ہوئے آپ اس میں شادی کرنا چاہ خاص آپ کے پروگرام میں کوئی نہیں بڑھ ذاتوں پہ اتنی احمیت کیوں جائے ہم کہتے ہیں کہ شیعہ اور سید ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی کیونکہ اس کے گھر والوں نے کہا ہے کہ شیعہ لڑکا ضروری ہے مذہب تو میں سمجھتا ہوں فرقہ تو میں سمجھ سکتا ہوں لیکن ذات نہیں ہماری فیمیلی میں آج سے پچاس سال پہلے ساٹھ سال پہلے ہماری متخبہ تین تھی ہمارے بزرگ تھے وہ یہی چاہتے کہ کشمریوں میں شادی ہو ٹھیک ہے یہ ہوتا لیکن اب اس طرح نہیں ہے یہ completely چیز آپ پچاس سال 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 پہلے آپ کے چائل دھوک میری چائل میں چاہتے چاہتے سال چاہتے سال سال چاہتے آپ دونوں رشدار ہیں تو کچھ باتیں گھر کے لئے لئے اپنے بی میرا شو دیکھتے گھر والی باتیں باتیں کہ ذات پات سے اونچ نیچ سے کب نجات ملے گیا یہ بہت اہم جو بات ہے کہ آپ لوگ جو ہیں جو میڈیا سے میری پیچھے ایک بہت بڑے میڈیا میگنٹ سے بات ہو رہی تھی میرے دوست بھی ہیں تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا میں نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ پیسے بھی بنائیں سب کچھ کریں آپ کا یہ کام ہے لیکن ایک رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے میں نے کئی چینلز پر دیکھا ہے انگریزی غلط انگریزی تو چھوڑا ہماری معدلی سے مانی ہے اردو بھی غلط فیکس غلط اسی بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چھے یا سات چینلز دیں پاکستان میں آپ انڈیپینڈنٹ ہیں آپ کا ایک لیول کے اوپر ایک آپ کی آپ کی ایک سوسائیٹی ہونی چاہیے یا آپ کی ایک میٹنگ ہونی چاہیے کہ کم از کم آپ جو چیز پاکستان کے لیے نقصان دے آپ نہ کریں بلکل آپ اس پر سب اگری ہو یہ مانیں گے نہیں آپ کے چاچا جی لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ابھی بھی الیکشن میں ذاتوں کے پر ووٹ پڑتا ہے کہ یہ ارائی برادری ہے یہ بٹ ہے یہ جٹ ہے بلکل جب کہہ رہے ہیں شہروں کو چھوڑیں آپ کا 60% برادری پر ڈالتا ہے شادی کر لیں آپ پولیٹکس میں آ جائیں آپ کسی بھی ایریا آف لائف میں دیکھ لیں ذاتوں کے اوپر نوکری تب تک دی جاتے میں آپ کو ایک کمال کی بات داتا ہوں آپ کو کمال کی بات داتا ہوں یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے آپ پولیس میں پرچا کروانے جائیں یا ریپورٹ کروانے جائیں اوفیشلی اس کے اوپر روزنامچے کے اوپر انکوائر کی ہوتا ہے آپ کی ذات کیا ہے قومیت کیا ہے یعنی وہاں پہ پاکستانی نہیں لکھا ہوتا یعنی یہ سرکاری پولیس کی بات کر رہا ہوں سرکاری ڈاکیمنٹیشن کی بات کر رہا ہوں ذات یعنی قوم لکھا ہوتا ہے اس سے زیادہ قوم اس سے زیادہ خوفناک بات کوئی ہو سکتی ہے اچھا چلیں بکرے کی ذات ڈسکس کریں بکرے دک کی ذات ڈسکس ہوتی ہے کوئی افغانی کوئی ترکی بکرا ہے انٹرنیشنل بکرے آئے خیر وہ تو آپ گئے یوں جہزی کاؤ بھئی جو بات ختم ہو گئی اس کے نہ ڈسکس کریں نہ وہ بکرے رہے نہ وہ بات رہی لیکن اگر بات کر رہے ہیں تو کم از کم ہم مسئلہ ڈسکس کری جانے کری جانے چلیں لوگ یہ کرتے ہیں ویور کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر سکتا ہے کہ وہ اس چیز سے آگے میرا یہ خیال ہے کہ اس چیز سے ہمیں گریجویٹ کرنا پڑے گا اپنی زندگیوں میں ایک میں نے آج ریکویس بھی کرنی ہے بٹھ تینکیو ویرمچ جوگن قازم تینکیو ویرمچ فور جوائننگ اس تینکیو ویرمچ میاں یوسف سلاودین صاحب آپ کا ہی بہت بہت شکریہ اور میں نے چلتے چلتے صرف دو باتیں کہنی ہے کرنی ہے تو تعلیم حاصل کرنے کو ترجیح دیں اور یعنی مجھے فخر ہونا چاہیے اپنی لینیج پہ مجھے فخر ہونا چاہیے کہ میرا باپ کون میری ماں کون میری رشدار کون لیکن ایڈ دی اینڈ او دے میں خود کیا ہوں وہ بہت اہم چیز ہے آپ خود کیا ہیں اور آپ کی اپنی قابلیت کیا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ